دوستو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیئے گئے ویوادت بیان کو لے کر کے جہاں ایک طرف پورے دیش میں مودی سرکار اور بی جے پی نیتاؤں کا ویرود ہو رہا ہے وہی دوسری طرف ایک اور بی جے پی کے نیتا کو اسی معاملے پر گرفتار کر لیا گیا ہے اس نے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویسے دھرم کے اوپر اور پروفیٹ محمد کے اوپر ابھدر ٹپڑی کی تھی اور یہ نیتا بھی بی جے پی کا بتایا جا رہا ہے اس کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا اور اس نے کیا کہا تھا یہ آگے آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر آرہی ہے دوستو نپر شرما اور نوین جندل کے بیان پر مچے گھماسان کے بیچ ڈاسنا دیوی مندر کے پجاری یتی نرسمہ نند سرسوتی کی انٹری ہو گئی ہے یتی نرسمہ نند سرسوتی نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ اکیلا قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے جامعہ مسجد جائے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا اس کو لے کر کے بھی اس نے باتیں کہیں آگے ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ دراصل اس نے اعلان کر کے کیا کرنے کے بات کہی ہے ساتھ ساتھ جو تیسری بڑی خبر آرہی ہے وہ ہے دوستو کہ بھارت کے پروڈیکٹس کا قویت کے اندر بھاری طریقے سے بائی کارڈ شروع ہو گیا ہے اس کو لے کر کے بتا جا رہا ہے کہ قویت میں کئی جو ہے سپر باجار اور سٹوٹ سے بھارت کے پروڈیکٹس کو ہٹایا جا رہا ہے جس کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ ویڈیو بھی آگے آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے ہمارے دیش میں کسی بھی دھرم کے اوپر کوئی بھی شخص اگر ٹپڑی کرتا ہے ابھدر ٹپڑی کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کار بھئی ہونی چاہیے اگر آپ کی بھی ایسی رائے ہے اور مانگے تو ویڈیو کو لائے کر کے اپنا سپورٹ ضرور دیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیسکر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی نپر شرما نوین جندہ دونوں نے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے بی جے پی کی بھد پٹوا کر رکھی ہے انتراستی لیول پر اور دیش کا بھی نام کس طرح سے انہوں نے بدنام کیا ہے یہ آپ دیکھی رہے ہوں گے سولہ ملک اب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیئے گئے بیان پر بھارت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور بی جے پی نیتاؤں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ یو پی میں ایک اور بی جے پی کے نیتا کو پروفیٹ محمد کے اوپر کی گئی ویوادی ٹپڑی کو لے کر کے گرفتار کیا گیا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق بی جے پی کے راستی پروفکتہ نپر شرمہ کی اور سے پیغمبر محمد کے خلاف ویوادی ٹپڑی کیے جانے پر اتر پردیس کے کانپور میں حالی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہنسہ ہوئی ہے لیکن اس کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ پیغمبر محمد کے خلاف بولنے والے بی جے پی کے یوٹھ ونگ کے نیتا ہرست شریواستو کو بھی گرفتار کیا گیا ہے دراصل کانپور ہنسہ کے بعد ہرست شریواستو نے پیغمبر محمد کے خلاف ویوادی اسبت ٹویٹ کیے تھے جسے لے کر کے معاملہ درج کیا گیا تھا فیلحال بی جے پی کی جو ہے یوہ ونگ کے نیتا ہرست شریواستو نے اپنے ٹویٹ کو سوشل میڈیا سے ہٹا لیا ہے لیکن ویوادی اسبت ٹویٹ سے لوگوں کی بھاونہ آتھ ہونے پر معاملہ درج کیے جانے کے بعد پولیس نے تیجی دکھاتے ہوئے ہرست شریواستو کو گرفتار کر لیا ہے یہ بڑی خبر آ رہی دوست پولیس میں معاملے میں پولیس کی اور سے کہا گیا ہے کہ کسی کے دھرم کا اپمان کر شہر کی شانتی بھن کرنے والوں کو کسی بھی حالت میں نہیں بکشا جائے گا کانپور کے ہنسہ سے پولیس نے سبک لیا ہے اور اب بی جے پی کے یوہ ونگ کے نیتا کو بتا جا رہا ہے کہ گرفتار کیا ہے دراصل اس نے کانپور کے ہنسہ کے بعد کئی بھی وادی ٹویٹ کیے تھے اور ان ٹویٹس کو لے کر کے کمپلینٹ کی گئی تھی جس پر پولیس نے کاروئی کر کے اس بی جے پی کے نیتا کو گرفتار کر لیا ہے کاش اسی طرح اسی طرح پورے دیش میں کوئی بھی اگر کسی کی دھرم دھرم کے بارے میں افشد بولتا ہے تو تمام لوگوں کے خلاف اسی طرح سے کاروئی ہو تو شاید دھرم کے نام پر نہ راج نیتی ہوگی نہ اس طرح سے لوگ بیان باجی کریں گے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں نیچے کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا دوسری خبر کی بات کرتے ہیں دوستو نپر شرمان عمین جندل کے دیئے ہوئے پروفیٹ محمد کے خلاف بیان کے سمرتھن میں اب ڈیسنا دیوی مندر کے پوجاری یتی نرسیمانن سرسواتی کی انٹری ہو گئی ہے ویسے یتی نرسیمانن سرسواتی نے سنیاس لینے کی بات کہی تھی لیکن اس نے ابھی تک سنیاس نہیں لیا شاید کیونکہ اگر سنیاس لیا ہوتا تو یہ ان سب میٹر میں انوالب نہ ہوتا خیر آپ کو ہم خبر دکھا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں مہا مندلشور یتی نرسیمانن سرسواتی نے کیا اعلان سترہ جون کو قرآن لے کر کے اقیلہ جامعہ مسجد جائے گا بولا ہے کہ نپر شرمان نے غلط نہیں کہا ثابت کر دوں گا یہ ثابت کرنے کے لئے یہ قرآن پاک کو لے کر کے جامعہ مسجد جائے گا اور وہاں پر لوگوں کو قرآن کے اندر کھول کر دکھائے گا کہ دیکھئے آپ کی قرآن میں جو نپر شرمان نے بیان دیا ہے وہ لکھا ہوا ہے اب ایسے کئی بیان کئی چیزیں تمام دھرموں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں کیا ان ساری چیزوں کو نکال کر کے کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اناف شنم چیزوں کو پیش کر کے کیا ان لوگوں کو فائدہ ملنے والا ہے اور اگر فائدہ ملتا ہے تو کسی دھرم کے یاد میں آپ فائدہ لیتے ہو ارے کچھ اچھا کرو اس کے پیچھا فائدہ لو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل کیا ہے پورا معاملہ بتا یہ جا رہا ہے کہ یتی نرسیمان انسر اصواتی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سترہ جن کو جمعہ پر دلی کی جمعہ مسجد جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہاں نماز پڑھنے آنے والے لاکھوں لوگوں کو بتائیں گے کہ نپور شرما نے کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے نپور شرما نے جو محمد صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ سب کچھ قرآن حدیث جیسے اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معافی مت مانگنا نپور یہ بات بھی یتی نرسیمان انسر اصواتی نے کہی ہے اور صاحب کہا ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کہا ہے اب سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر نپور شرما نے غلط نہیں کہا ہوتا تو نپور شرما کو پارٹی سے نکالا نہیں کیا ہوتا نوین جندل کو پارٹی سے نکالا نہیں کیا ہوتا اس سے پہلے بی جے پی یو آبین کے نیتا کو گرفتار نہیں کیا گیا ہوتا تو یتی نرسیمان انسر اصواتی جب نپور شرما کی بات کو جو ہے پروف کرنے کے اوپر اٹل ہے تو کیا اس کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے ایسے باباؤں کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ سماج میں ایک وائرس کی طرح ہے ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے سوائی دوسرے دھرم کے اوپر ٹارگیٹ کرنے کے یہ سماج کے لئے تو کچھ اچھا کر نہیں سکتے جو غریب ہیں بے سہارا ہیں بھوخ سے جو لوگ تڑا پر ہیں ان کے لئے کچھ نہیں کریں گے لیکن دھرم کے نام پر ہی صرف یہ نفرت پھیلائیں گے ایسے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کئی نتاب کو اور کئی بابا آپ کو مل جائیں گے یتی نرسیمان اند کی تو ہسٹری آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ کن طرح کے بیان کس طرح کی چیزیں بہت سارے معاملوں میں کس طرح سے انوار ہوئے جیل کٹ کر آ رہے ہیں بھی کچھ دیر پہلے جیل چلے گئے تھا خیر بات کریں گا اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے نپور شرما نوی جندل کے بیان پر کوئیت پوری طرح سے اب بھارت کے بیرود میں اتر آیا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں عرب نیوز نے اس ویڈیو کو چھپا ہے جس میں بھارتی پروڈیکٹس کا کوئیت کے اندر بھاری بائیکوٹ ہو گیا ہے اور بہت سارے سٹور سے سپرمارکٹ سے مال سے بھارتی پروڈیکٹس کو ہٹایا جا رہا ہے آپ کو ویڈیو میں بھی میں دکھا سکتا ہوں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں سائید میں ویڈیو بھی چلا رہا ہوں آپ دیکھ پائیں گے بتا جا رہا ہے کہ نوپور شرما اور نوین جندل کے بیان کو لے کر کے پورے دیش میں چرچا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب ترکیے بھی اس میں شامل ہو گیا ترکی دیش بھی اس معاملے میں بھارت کے خلاف کھڑا ہو گیا اس نے ساپ کہا ہے کہ جس طرح سے بی جے پی نیتاؤں کے ایک پارٹی کے نیتاؤں کے بیان آئے ہیں اس سے تمام مسلم سمدائے کے لوگوں کی دھارمی بھاونائوں کو آہد کیا گیا ہے اس پر بھارت کو یعنی ترکی کو اعتراج ہے کہ ان لوگوں سے موفی مانگوائی جائے خیر یہ لوگ پہلے ہی موفی مانگ بھی چکے ہیں نوپوش شرما نمی جندل لیکن اب ترکی کے ساتھ ساتھ کویت کے اندر کس طرح سے بھارتی پروڈیکٹس کا بائی کوٹ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں وہ گوبر بھگتوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ ان کے دماغ کے اندر کیا بھرا ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ صرف سرکار کو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس سے کتنا بڑا لاؤس بھارتی جو ہے اور بھارتی پروڈیکٹس کا ہوگا اور جو لوگ مہا کام کر رہے ہیں ان کا ہوگا آپ کی اپنی از پر کیا رہا ہے نیچے کمنٹ ورنس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چانگو سبسکرائب ضرور